ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ یونان کشتی حادثے سے متعلق حتمی آداد و شمار کسی کے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پاسپورٹ ویزا یا دستاویزات نہیں تھی اٹھتر لاشوں کو نکالا گیا ہے جن کی شناک جاری ہے بولنی اس کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایک سو چار لوگوں کا زندہ بچایا گیا جن میں سے بارہ پاکستانی ہے پاکستانی سفارق خانہ یونانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں جبکہ ہیلپ لائن بھی قائم کی جا چکی ہے فگر کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ لا ان لوگوں نے کوئی پاسپورٹ تھا نہ ویزا لگا ہوا تھا نہ کوئی بورڈنگ پاس تھا سیونٹی ایٹھ باڈیز کو نکالا گیا جن کی ابھی شناک جاری ہے ایک سو چار لوگوں کو زندہ بچایا گیا جن میں سے بارہ پاکستانی ہیں ہمارا سفارق خانہ جس دن سے یہ حادثہ ہوا ہے اس دن سے یونان کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو پاکستانی اس وقت زندہ ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری امبسی کا ملاقات کر چکا ہے ہماری امبسی نے ایک ہلپ لائن شروع کی ہوئی ہے اور پاکستانی عوام کے ساتھ پون کالز اور میسیجز ریسیب کر رہے ہیں سمگلرز کے جال میں پھسے ساڑھے سات ہزار افراد کا لیبیا میں قید ہونے کا انکشاف ہوا ہے کوٹ لیگ کے مقامی افراد میں آلہ حکام سے متاثرین کی بازیاد